اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم سے سلمہ بن رجعہ نے انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کی لڑائی میں جب مشرقین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندوں پیچھے والوں کو قتل کرو چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا حزیف رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی وہی موجود تھے انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندوں یہ تو میرے والد ہیں میرے والد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا حزیف رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے حشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حزیف رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعایہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے یہ دعا وہ مرتے دم تک کرتے رہے صحیح بخاری حدیث 3824